رمیش کے پتہ اس بات سے حیران تھے کہ کچھ ٹائم پہلے ہی وہ انانیا سے ملے تھے جب وہ اس وقت اس سے ملے تھے تب وہ آرم کی بیوی تھی لیکن اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ دونوں الگ تھے اسی بیچ تانیا رمیش کے پتہ کے پاس آ کر بول دی ہے آہ نمستے انکل مجھے لگتا ہے آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آرم اور انانیا کا بہت ٹائم پہلے ہی طلاق ہو گیا ہے انانیا تانیا کو گھوڑنے لگتی ہے وہ صاف صاف دیکھ سکتی تھی کہ وہ انانیا کو چڑھا رہی تھی پر انانیا چاہا کر بھی کچھ ریاک نہیں کر رہی تھی وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ریاک کری گی تو لوگوں کو اس کے اوپر شک ہونے لگے گا وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی پتا چلے کہ آرم اور وہ ابھی بھی ایک ساتھ ہیں کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آرم اور انانیا ابھی بھی چپکے چپکے ملتے تھے بس رمیش کو اس بات کا پتہ تھا رمیش مسکرا کر انانیا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے انانیا تمہاری دادی نے پیچھے گارڈن میں کئی الگ الگ طریقے کے پھول لگایا ہے وہ ان کا دیکھ بھال بھی کرتی ہے چھلو میں تمہیں پیچھے لے کر چلتا ہوں یہ سن کر انانیا ایک پل کے لیے گھبر آ جاتی وہ رمیش کی رگ رکھ سے واقع تھی وہ جانتی تھی کہ رمیش اسے اکیلے میں لے جا کر ضرور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کرنا چاہے گا رکشہ یہ بات سن لیتی ہے اور وہ مسکراتے ہوئے انانیا سے بول دی انانیا تم پیچھے جا کر گارڈن دیکھ لو رمیش تمہیں اچھے سے دکھا دے گا ہماری گارڈن میں بہت ہی پیارے پودھے اور پھول ہیں دھانیا یہ دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی اسے اچھا لگ رہا تھا کہ رمیش خود انانیا کے پیچھے جا رہا ہے انانیا کی دادی بھی پیچھے سے کہتی ہے ہاں 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 انانیا تُو رمیش کے ساتھ چلی جا انانیا کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا اب اسے رمیش کے ساتھ جانا ہی تھا انانیا رمیش کے ساتھ گارڈن دیکھنے چلی جاتی اس وقت دسمبر کا موسم چل رہا تھا اور ہر جگہ کوہرا چھایا ہوا تھا انانیا کو تھنڈ بھی لگ رہے تھی وہ رمیش کی طرف دیکھ کر بول دی ہے رمیش اتنی تھنڈ میں بھی تمہیں پھول دیکھنے رمیش انانیا کے طرف دیکھ کر بول دی ہے تمہاری دیوانگ میں جو چل رہا ہے وہ بول دو میں جانتا ہوں کہ تم یہی سوچ رہی ہو کہ میں تمہیں پھول دکھانے نہیں بھلکی اور کچھ کرنے کے لئے لے کر آیا ہوں انانیا تُو رمیش کے آنکھوں میں ساف ساف دیکھ سکتی تھی کہ رمیش اب زیادہ کھیلنے ہی کھیلنا چاہتا تھا رمیش کو سیدھا بول دی ہے رمیش میں نے تم سے کھئی بار بول دیا کہ میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں آؤں گی میری تمہارے لئے یہی سلائے کہ تم اپنا سمیں اور انرجی مجھ پر برباد مت کرو رمیش طرح انانیا کو جواب دے کر بول دی مجھے نہیں لگتا انانیا کہ تمہارے ساتھ میرا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے بھلکی تمہارے ساتھ رہ کر تم مجھے سب سے زیادہ خوشی ملتی انانیا یہ سن کر اور پریشان ہو جاتی وہ تیز آواز میں اس سے بول دی ہے رمیش سپردستی کا رشتہ کسی کو بھی خوشی نہیں پہنچا سکتا ابھی تمہیں صرف یہ احساس ہو رہا ہے لیکن بعد میں اسی خوشی کو لے کر تم پچتا ہوگے یہ سن کر رمیش ہسنے لگتا ہے وہ مسکرہ کر بولتا ہے انانیا بھلا کھل کس نے دیکھا بھے تو سرباج میں جیتا ہوں تمہیں بتا ہے تمہارے سوا میں کسی کے بھی پیچھے نہیں بھاگاؤں تمہیں ایک لوتی ہو جس نے میرے دل میں جگہ بنا لی نہ بھول کر بھی تم سے دور نہیں جا سکتا صرف موت ہی ہمیں الگ کر سکتی ہے رمیش کی ایسی باتیں سوٹ کر انانیا ڈر جاتی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ رمیش کو کیسے سمجھائے وہ صاف صاف دیکھ سکتی تھی کہ رمیش نے اپنے من میں ٹھان لیا تھا کہ وہ بینا انانیا کے اب نہیں رہ سکتا انانیا بھی بناوٹی مسکان کے ساتھ کہتی دیکھو رمیش جو مجھے بولنا تھا وہ میں نے بول دیا میں اس سے زیادہ تمہیں اور کچھ نہیں سمجھا سکتی رمیش اداس چہرے کے ساتھ اس سے بولتا ہے انانیا میں جانتا ہوں اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں کبھی کبار تو میں سوچتا ہوں کہ سب کی سب غلطی ہماری قسمت کی ہے کاش بچمت میں تم مجھ سے دور نہیں ہوتی تو آج ہم لوگ ساتھ میں ہوتے انانیا بینا اس کی بات کا جواب دیئے آگے بڑھنے لگتی ہے کچھ ہی دور چلنے کے بعد انانیا رک جاتی اور پلٹ کر رمیش کو دیکھتی ہے اور بولتی ہے رمیش کچھ ہی مانداری سے بتاؤ کیا تم سچ میں آج پارٹی کے لئے آئے ہو یا پھر تمہارا کوئی اور مقصد ہے انانیا صاف صاف سمجھ سکتی تھی کہ رمیش بینا وجہ سے کبھی بھی اس پارٹی میں نہیں آئے گا وہ رمیش کو بار بار گھورے چاری تھی رمیش مسکرا کر بولتا ہے انانیا بھلا میرا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا گیا تھا تب ہی میں یہاں پر آیا ہوں ویسے بھی میرے بابا کو تمہارے بابا سے کچھ کام ہے یہ سنکر انانیا تھوڑی حیران ہو جاتی وہ سیدھا اس سے بوچھتی کیا کام ہے کیا الیکشن کے بارے میں تمہارے پتہ ان سے بات کریں گے رمیش مسکرا کر اس سے بولتا ہے یہ بھی کوئی پوچھے کی بات ہے انانیا ہر بار کی طرح بطرہ فیملی ملودرہ فیملی کوئی سپورٹ کرے گی تمہیں بھی تو اس بار بڑی خوشی ہوگی کہ تمہارے پتہ دوبارہ جیت جائیں گے انانیا نے اپنا سر ہلا کر بولتی نہیں رمیش بھلا مجھے الیکشن کے بارے میں کیا معلوم ہوگا بہتو چاہا کر بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی رمیش اسی وقت ایک بات انانیا کو یاد دلاتا ہے غلط تم غلط کہہ رہی ہو تم چاہو تو ضرور اپنے پتہ کو مدد کر سکتی ہو رمیش انانیا کو بتاتا ہے تم آرم کو کنٹرول کر سکتی ہو تھا کہ وہ کسی اور کے پاس نہ جائے یہ سنکر انانیا چوک جاتی ہے اسے بلکل بھی امید نہیں تھی کہ رمیش آرم کے بلان کے بارے میں جانتا تھا انانیا نہیں جاتی تھی کہ یہ سچائی سب کے سامنے آئے وہ ناٹک کرتے ہوئے کہتی رمیش اس میں بھلا میں کیا کر سکتی ہو آرم اپنی مرضی کا مالک ہے اسے جو صحیح لگتا ہے وہ وہی کرتا ہے رمیش اس کے پاس آتا ہے اور اس سے بولتا ہے انانیا تم اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہو آرم سب سے زیادہ تمہیں مانتا ہے اگر تم اس سے بولوگی تو وہ ضرور تمہاری بات سنے گا رمیش مسکرا کر آگی بولتا ہے انانیا تم آرم سے بہت لوز ہو یہ بات تم دونوں کے علاوہ صرف میں اچھے سے جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم دونوں آج بھی اکیلے میں شکر ملتے ہو اور تم ایک بات یاد رکھنا تم چاہا کر بھی مجھ سے دور نہیں بھاگ سکتی میں ہمیشہ تمہارے قریب رہوں گا یہ سن کر انانیا کو قصہ آجاتا ہے وہ بھولتی ہے رمیش بولنے سے پہلے تم کبھی سوچتے بھی ہو تم سمجھ رہے ہو کہ آخر تم کہنا کیا چاہ رہے ہو رمیش دورانت اس کو سمجھاتے ہوئے بولتا ہے انانیا تم آرم کے ساتھ رہ کر صرف اور صرف اپنا ٹائم بیسٹ کر رہے ہو تم بھی اچھی سے جانتی ہو کہ ایک نہ ایک دن آرم کے دادا جی کو تم دونوں کے بارے میں سب کچھ پتا جل جائے گا اور تم تو جانتی ہو کہ وہ تم سے بہت نفرت کرتے وہ کبھی بھی تمہیں آرم کے نزدیک نہیں جانے دیں گے بار بار یہ بات سن کر انانیا تھک چکی تھی وہ جانتی تھی کہ رمیش اس کی زندگی کے بارے میں ایسی باتیں کرے گا وہ ترن تیز آواز میں اس سے بولتی ہے رمیش تم اپنی صلحہ اپنے پاس رکھو میں سب جانتی ہوں رمیش جانتا تھا کہ اس کو اس سے زیادہ انانیا سے اور کچھ نہیں بولنا چاہیے وہ بات کو بدلتے ہوئے کہتا ہجھ ٹھیک ہے اب میں کچھ نہیں بولوں گا چلو ان بھولوں کو دیکھتے انانیا ترنت مرا کرتے ہو اس سے بولتی ہے مجھے تمہارے ساتھ کہیں بھی اکیلے نہیں جانا میں واپس اندر جاری رمیش ترنت انانیا سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے انانیا کیا تمہیں میری بات پری لگ دے پلیس تم ایسے مت چلی جانا میں تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتا انانیا ترنت ہی سب آز میں بولتی ہے مجھے تمہاری مدد کی کوئی سروعت نہیں تم پلیس مجھے اکیلہ چھوڑ دو یہی بولنے کے بعد ہی انانیا ترنت وہاں سے گھر کے اندر چلی جاتی جیسے ہی انانیا واپس آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ گھر کے دروازے کے سامنے ایک بڑی کار آکر رکھی جیسے ہی انانیا گیٹ کی طرف دیکھتی ہے وہاں اسے آرام باتے ہوئے دکھائی دیتا ہے آرام باہ کر جیدیف سے ہاتھ ملاتا ہے تانیا بھی جیدیف کے ساتھ کھڑی تھی تھا کہ وہ آرام کا سواگت کر سکے جیدیف بولتے آرام آج یہاں پر آنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے امید نہیں تھی کہ تم یہاں پر آوگے آرام اس سے بولتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ لوگ تو میرے پریوار کا حصہ ہیں اور بھلا اپنے پریوار کی خوشیوں میں تو شامل ہوا ہی جاتا ہے یہ سن کر تانیا خوش ہو جاتی اور اپنے پتا سے کہتی ہے دیکھا پاپا میں نے کہا تھا نا آرام ہماری گھر کو بلکل اپنے گھر کی طرح ہی مانتا ہے آپ خامکھا گھبر آ رہے تھے کہ آرام پارٹی میں نہیں آئے گا مجھے پورا یقین تھا کہ آرام یہاں مجھ سے ملنے ضرور آئے گا آرام ترنت اس کو بھولتا ہے تانیا میں نہیں چاہتا کہ تم کچھ غلط فہمی پالو میں یا تم سے ملنے نہیں بلکہ دادی ماں کی پارٹی کی وجہ سے آیا بچپن سے لے کر آج تک ان کی کرسماس کی پارٹی سب سے یادگار رہی ہے بھلا میں یہ پارٹی کیسے مس کر سکتا ہوں یہ سن کر تانیا کا چہرہ ادھر جاتا ہے جہدے وہاں کھڑے ہوئے یہ سب سن رہے تھے وہ ساف ساف دیکھ سکتے تھے کہ ماہول بہت گرم ہوتا جا رہا ہے وہ ترنت آرام سے بولتے آرے چلو بیٹا اندر چلو جہدے وارام کو اندر لے جاتے ہیں آرام برانیا کی طرف دیکھتا ہے اور اس سے لگتا ہے کہ آننیا سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے پھر وہ اس وقت اپنا دھیان اندر کے اوپر نہیں ڈالنا چاہتا تھا وہ جہدے وارام کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے تانیا یہ سب دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے کہ آرام نے اندر سے ہلو بھی نہیں کیا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ آرام بر اندر سے دور ہوتا جا رہا ہے اسی خوشی کے قارن تانیا ایک نئی ڈریس پہن کر آتی ہے اچھاتی تھی کہ آج پارٹی میں وہ آرام کو اپنی اور آکرشت کر لی تب ہی رکشہ رمیش اور اندیا کو بلاتے ہوئے کہتی تم دونوں اب ادھر آ جاؤ آرام بھی آ گیا اندر آ کر بات کرتے جیسے ہی رمیش اور اندیا ایک ساتھ سب کے پاس آتے ہیں ویسے ہی تانیا آرام کی طرف دیکھتی وہ سوچتی ہے کہ اس موقع کا اسے فائدہ اٹھانا چاہی وہ ترنت مزاک میں بول دی ارے رمیش اور اندیا تم دونوں تو بہت جلدی آ گئے مجھے تو لگا تھا کہ آج کی رات تم لوگ اکیلے باہر بھگیچے میں ہی بتاؤ گی ماں دیکھ لو سچ مچ ان دونوں کی جوڑی کتنی اچھی لگتی ہے آرام جب یہ سنتا ہے تو اسے بہت عجیب لگتا ہے وہ اندیا کو گھوڑنے لگتا ہے اسے اس بات پر گستہ آتا ہے کہ اندیا پھر سے اکیلے رمیش کے ساتھ چلی گئے اسے سمجھ رہی آ رہا تھا کہ وہ اندیا کو کس بھاشا میں سمجھائے تاکہ وہ رمیش سے دور رہیں